اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا پاک انہیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ رکھیں آمین انہی دعاوں کے ساتھ آج کا ویلاغ اور ریسیپی سٹارٹ کر رہی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں رشن سیلر میری آپی کی طرف دعوت ہے کچھ گیسٹ کی میری بہنوں کی دعوت ہے تو میں آپی کی طرف پہلے آگئ ہیں تو ضائع سی بات ہے اگر میں ریسیپی شیئر کروں گی تو کافی ویڈیو لانگ بھی ہو جائے گی اور لوگ اتنا دیکھتی کوئی نہیں ہے تو جیسے ہی میری چیزیں ڈن ہوتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی آپ نے بس ایک کام کرنا ہے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دینا ہے اگر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اسے ہمارے حوصلہ ضائع ہو جاتی ہے تو ابھی میں بنا رہی تھی رشن سیلڈ س سب چیزیں میں نے کٹنگ کر چکی ہوں ابھی اسے میں مکس کرنے لگی ہوں تو سوچا کہ پہلے فیملی کے ساتھ بھی بات شیئر کر لوں اور بسم اللہ کرے گا پھر کام اپنا سٹارٹ کروں تو چلیں اسے میں ڈن کر لیتی ہوں پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور پھر میری جاتی جاتے ایک ہی ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو فل بات کرنا ہے آپ نے ہن جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جی میں نے الحمدللہ میرا جو رشن سیلڈ ہے وہ بلکل دن ہو چکے ہیں آپ نے مجھے کمٹس میں ضرور بتانا ہے آپ کو اس کا جو فائنل لک کہنا ہے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی یمی ہے میں نے تو ٹیسٹ کیا ہے آؤٹ کلاس ہے بس مجھے آپ لوگوں کا کمٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ اس کا لکس کیسا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے جو جو چیز ریڈی ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی فریش سیلڈ جو ہے اس کا میں نے کچومر سیلڈ بنا لی ہے اور آپ یق بہت ہی مزید ہے اس میں جو جو میں نے چیز ایڈ کیا وہ ہے لیمن کالی میرچ اور نمک اور کھیرہ اور ٹماٹر جسٹ یہ دو چیزیں ہیں اور ان کا میں نے فریش سیلڈ بنا لی ہے پیاز کا میں نے استعمال نہیں کیا کیونکہ مجھے اتنا خواست اچھا نہیں لگتا ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں منٹ ساس بھی میری تیار ہو چکی ہے اور یہ بھی بہت ہی مزید ہے تو چلیں ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں رن کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتے ہیں ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پریشر میں جی مٹن جو ہے وہ تیار کرنے لگی ہوں سب چیزیں تمام سپائسیز سب کچھ ایٹ کرتی ہے اب اس کا جو فائنل ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اب بھی میں آپ کو کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور مہمان بھی آنے والے ہیں تو یقین جانے جب سسٹر میری ساتھ باہر ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور خوشی خوشی کے ساتھ میں یہ سب کھانے بنا رہی ہوں تو پلیز اگر آپ میری فیملی ہے کچھ میری سسٹر مجھے دیکھ رہی ہے اگر وہ بھی میرے ساتھ انجوائی کرنا چاہتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تو آپ ویٹ کریں اس کا جو فائنل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ادھر جی دوسری سائیڈ پر میری سسٹر بنا رہے ہیں چکن کرائی تو ابھی جی وہ انہوں نے سٹارٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی جو فائنل ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ہنجی گائز ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پلاو اب تیار ہونے تو ابھی میں نے چکن ایڈ کر دیا تو انشاءاللہ جی جو میں نے تین چیزیں بنائی ہیں اس کا فائنل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ اسے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اتنی محنت اتنی سٹرگل کرتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک کر دیا کریں چلیں جب یہ چیزیں دن ہوتی ہیں پھر آپ کے ساتھ ان کا فائنل شیئر کرتے ہیں ہنجی گائز آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں چکن کورمہ الحمدللہ یہ بھی دن ہو چکا تھا اور آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو اس کا لکس کیسا لگے ابھی گانش وغیرہ میں نے کرنی ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی چکن پلاؤ بھی ریڈی ہو چکا ہے ابھی تو جس جس چیز میں ہے تھا میں نے اسی میں آپ کو فائنل اس کا دکھا دیا ہے کیونکہ گیسٹ ابھی آنے میں زرہ ٹائم تھا جب تک وہ آتے تو پھر مجھ سے ویٹ نہیں تھا اوراکہ میں اپنی وائٹی کو دکھاؤں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جی مٹن بھی میرا ریڈی ہو چکا تھا الحمدللہ سے سب جتے کھانے بنے تھے سب نے بہت عریف کی تھی کھانا بہت مزے کا تھا اب آپ لوگوں مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ